بسم اللہ الرحمن الرحیم ہافٹ روت یعنی آدھا سچ کے ساتھ میں ہوں شاہد ناظرین آج جس سب سے بڑی خبر پر ہم بات کریں گے وہ ہے سابق وزیراعظم چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کی کوشش اور عمران خان کے فرار کی کہانی اور آج کا چھاپا بسکلی کیا تھا اس کی اندرونی کہانی کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے دوسری خبر ہے حکومتی اتحاد میں کیوں تقسیم پیدا ہوئی کیوں دراریں پڑ رہی ہیں مسلم لیگ نون کو انہوں نے کیسے ٹرائپ کر رکھا ہے مولانا فضل الرحمن نے آج کس پر بلواسطہ حملے کی ہے اور ان حملوں میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شریک رہی وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ بلاول نے دھمکی دی کیا وہ آصف علی زرداری کی گزشتہ میٹنگ کا تسلسل ہے اور چودری شجاعت کی جو تجویز ہے تحادی حکومت کو وہ کیوں ہے کیا اس کے پیچھے بھی آصف علی زرداری کا کوئی کردار ہے تو اس پر آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور صحابق وزیراعظم عمران خان کی آج گرفتاری کی کوشش اور ان کے فرار کی کہانی کی جیہاں ناظرین ان کے فرار کی کہانی کی دوبارہ ریپیٹ کیا میں نے آج صبح جب اتوار کے روز ایک عام اتوار چھٹی کے دن کی طرح جب لوگوں نے دن کا آغاز کیا تو تقریباً دوپیر بارہ بجے کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اور صحابق وزیراعظم بھی ہیں ان کی لاہور رہائشگاہ زمان پارک کے قریب پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور پھر میڈیا پر یہ چیزیں ریپورٹ ہوئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں جو ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ہیں ان کے لیے انہوں کے تعمیل کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور پہنچی اور خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو جب اس کہانی کو ہم نے ٹٹولنے کی کوشش کی یا تھوڑا کھنگالنے کی کوشش کی کیا واقعی اسلام آباد پولیس گرفتاری کی نیت سے گئی تھی تو ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام آباد پولیس بیسکلی تو گئی تھی توشہ خانہ کے جو ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے ان کی تعمیل کے لیے لیکن یہ واضح ہدایات وفاقی حکومت کی جانب سے آئی جی پولیس کو بھی موجود تھے اور اس کا اعتراف آئی جی پولیس نے میڈیا پر بھی آ کے کیا کہ واضح عدالتی حکامات ہیں اور امام خان کو گرفتار کیا جائے گا لیکن اس کی اندرونی کہانی یہ تھی کہ پولیس کو یہ ہدایت دے کر بھیجا گیا تھا کہ اگر آپ کو وہاں لگے کہ رد عمل شدید ہوگا اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ صورت علم بگڑ سکتی ہے یا مارڈل ٹاؤن جیسا کوئی سانیہ پیش آسکتا ہے تو پھر آپ نے گرفتاری کی کوشش نہیں کرنی ورنہ اگر آپ کو لگے کہ رد عمل اتنا شدید نہیں ہے اور موقع سنے رہا ہے تو خان صاحب کو گرفتار کرنے میں دیر نہیں کرنی اب سوال یہ ہے کہ حکومت تو اپنی استعیاری کے ساتھ گئی تھی تو کیا سابق وزیراعظم اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو ہے وہ کیسے فرار ہوئے اس کی کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سابق وزیراعظم اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان زمان پارک میں اپنی گھر پر تھے جب پولیس نے چھاپا مارا تو اس وقت جو ان کے چیف آف سٹاف ہیں جو کسی زمانے میں شہباز گل ہوتے تھے آج کے لیے زمداری مشہور شاعر احمد فراز کے سابزادے ان کے فرزند شبلی فراز کے پاس ہے اور کیا دیکھیں قسمت کی ستم زریفی ہے کہ احمد فراز جو ہے وہ عوام کے لیے اور جسے کہتے ہیں حقوق کی جد و جہد کے لیے گرفتاری دینے والوں میں پیش پیش ہوتے تھے لیکن انہی کے فرزند شبلی فراز نے آج پولیس کو لکھ کے دیا کہ چیرمن تحریک انصاف اپنی رہشگاہ پر موجود نہیں ہے اس لیے میں ان کی بحاف پر یہ ریسیو کر رہا ہوں اور جو عدالتی ہے کامات اس سلسلے میں ہم قانون کے پہت ان پر عمل درامت کریں گے اگر آج احمد فراز ہوتے تو ممکن ہے کہ وہ گرفتاری دینے کی تجویز دیتے اپنے لیڈر کو لیکن چونکہ وہ احمد فراز نہیں ہے یہ ان کے صاحبزادے شبلی فراز ہیں تو اس لیے شبلی فراز نے اپنے پارٹی چیرمن کی ہدایت پر عمل کیا اور یہ لکھ کر تحریری طور پر دیا کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہے تو اگر وہ گھر پہ موجود نہیں تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھاپے کے خوف سے فرار ہو گئے تھے لیکن جیسے ہی پولیس وہاں سے روانہ ہوئی تو وہ جو سلمانی ٹوپی پاکستان تحریق انصاف کے چرمن عمران خان نے پہن رکھی تھی وہ اتار لی پھر وہ پولیس کو نظر نہیں آئے لیکن میڈیا پر ایک بار پھر گرجے اور برسے اور اس گرجنے اور برسنے کے نتیجے میں پیمران ایک بار پھر ان پر پابندی لگا دیا لیکن جمہوری ملک میں کسی کے آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں لگنی چاہیے لیکن اس آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کو بھی جیسے کہتے ہیں شر پھیلانی کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو آئین اگر ایک طرف آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے تو وہی آئین جو ہے وہ شر پھیلانے سے روکنے کی بھی بات کرتا اور ویسے ہی خان صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ مذہبی ٹچ دینے کے عادی ہیں تو اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا تو خان صاحب کے فرار ہونے کی خبر ہم نے نہیں دی اس کی تصدیق ان کے چیف آف سٹاف شبلی فراز نے خود کی کہ وہ گھر پہ موجود نہیں تھے اور اگر چھاپے کے وقت گھر پہ موجود نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرار ہوئے اس کے بعد جو بھی صورتحال آج دن بر رہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوہ موجود رہے اور جو بھی صورتحال رہی اس میں ایک کشیدہ سی صورتحال رہی اور اب بھی ذرائے بتاتے ہیں کہ لاہور میں کشیدگی موجود ہے اور لیکن میری معلومات یہ بھی ہیں کہ حکومت خان صاحب کے ساتھ خلال ذرا نیٹ پریکٹس کر رہی ہے جس دن ٹیسٹ میچ کھیلنا ہوگا اس دن حکومت پوری تیاری سے جائے گی اور ٹیسٹ میچ کھیلے گی اس کے بعد دوسری خبر حکومتی اتحاد میں کیا تقسیم ہے کیا اختلافات ہیں کیا درادیں پڑ چکی ہیں پچھلا اگر آپ ہمارا وی لاغ دیکھیں تو اس میں میں آپ کو بتا دیا تھا کہ جو بک تھری کی میٹنگ تھی یعنی جی ایو آئی ایف پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایمل این کی لیڈرشپ کی تو اس بک تھری کی میٹنگ میں آصف علی زرداری صاحب نے جلد انتخابات ملک بھر میں کروانی کی تجویز دی تھی یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے ساتھ لگے ہاتھوں مرکز اور باقی دوسری ان کے بھی انتخابات کرواج لیے جائیں اور اس کے پیچھے جو انہوں نے ڈاکٹرائن ان کے ذہن میں ہے جو ذرائنے میں بتائی ہے تو اس ڈاکٹرائن کو تو خیر انہوں نے اس میٹنگ میں بیان نہیں کیا لیکن بیسکلی اس ڈاکٹرائن کے نتیجے میں جو سب سے بڑی بینیفیشری ہو سکتی ہے اس حکومت میں موجود اتحادیوں میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی اور جو نقصان اٹھانے والی جماعتیں ہوں گی ان میں پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام مرکزی طور پر شامل ہوں گی تو آج اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہمیں نظر آیا اور اس تسلسل میں جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں اپنی ایک تقریر میں وفاقی حکومت سے وزارتوں سے الگ ہونے کا اندیا دیا تو بیسکلی تو انہوں نے سندھ کے سال عبزدگان کے معاملے کو سامنے رکھ کے یہ اندیا دیا لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ گزشتہ میٹنگ کا ہی تسلسل ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے آج کسی حد تک اپنی پریس کانفرنس میں جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں جمعیت علماء اسلام کی میں سربراہ ہیں عدالت کو آڑے ہاتھوں لیا اور عدالت کو انہوں نے دبے لفظوں میں یہ بتایا کہ آج جس طریقے سے خان صاحب کے لئے سو موٹو لیے گئے اسی طرح گھر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد لیا جاتا یا پھر یہ وہی عدالتیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں جنہوں نے تین تین سال تک جو ہے امرجنسیز کو اجازت دی تو بسکلی یہ ایک جسے کہتا ہے غصہ تھا جو ہم نے دیکھا وہ نکال رہے تھے دوسری طرف کچھ ایسے بیانات بھی آئے ہیں کہ چودری شجاعت حسین نے بھی یہ تجویز دیا کہ بجائے دو صوبوں میں انتخابات ابھی ہوں دو صوبوں میں چار مہینے بعد ہوں مرکز کے ساتھ تو ایک ہی بار انتخابات کروائے جائیں لیکن ایک اور تجویز بھی انہوں نے دیا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اکھٹھے الیکشن لڑیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا سامنا کیا جا سکتا چودری شجاعت حسین کی بھی بقا اس وقت اسی میں کہ وہ اس اتحاد کے ساتھ رہیں کیونکہ ان کے قزن چودری پرویز الائی جو ہے وہ کافلی چھوڑ کر پی ٹی آئی کے ہو گئے اور وہ ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے صدر بتائے جاتے ہیں مستقبل کے اب وہ صرف پی ٹی آئی کو خود اکیلے لیٹ کریں گے خان صاحب کی ڈسکوالیفیکشن کے بعد یا قید ہونے کے بعد یا نہیں کریں گے تو یہ صورتحال تو بعد کی بات ہے لیکن فلال چودری پرویز الائی چودری شجاعت کے ساتھ نہیں ہے تو چودری شجاعت کافلی کے امریلہ میں رہتے ہیں نون لیگ کے امریلہ میں جاتے ہیں یا پھر پی ڈی ایم کے اس کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی بے فارورڈ نہیں ہے تو اس وقت جو اوورال صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں یہ دو بڑی خبریں اہم تھی لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی فکر ہے کہ انتخابات کب ہوں دو ماہ بعدوں اور چھے ماہ بعدوں لیکن عوام کو کوئی یہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے چاہے انتخابات دو ماہ بعدوں یا چھے ماہ بعدوں ان کے پاس پاکستان کے معاشی کرائسز کے لیے کیا روڈ میپ موجود ہے کیا ان انتخابات کے بعد پاکستان کے جو اکانومی کے خاص کردنے خصوص مسائل ہیں یا جو دہشتگردی کے مسائل ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے اس کا جواب کسی سیاسی جماعت کے پاس بشمول پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے تو اگر ہم اپنے وی لاغ کو اس بات پر ختم کریں کہ کیا یہ سوال سیاسی جماعتوں سے عوام کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں اور جو کوئی بھی حکومت جس قسم کی بھی بناتا ہے اخلاقی طور پر اگر وہ چھے مہینے میں صورتحال کو قابو نہیں کر سکا تو کیا وہ عوام کے پاس جائے گا یا پھر وہ موجودہ حکومت کی طرح جو ہے نا جیسے کہتے ہیں شتر مرخ کی طرح سر ریت میں دبا کے اپنے اقتدار کو دوام دے گا تو عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انتخابات میں ضرور اپنے ووٹ کا استعمال کریں لیکن ان سیاسی لوگوں سے ضرور یہ سوال پوچھیں کیا یہ انتخابات ملک کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس سوال کا جواب جب تک عوام سیاستدانوں سے نہیں لے گی سیاستدان جو ہے وہ ملک یا ملک کی اکانومی یا ملک کے جو بڑے مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی سیاسی انہا کی جنگ لڑتے رہیں گے آپ کو اگر آج کی ہماری خبریں اور وی لاؤگ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائز ضرور دیجئے گا اگلے وی لاؤگ تک مجھے شاہد رد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ